ناظرین آج کشمیر کے لیے بہت خاص دن ہے ملک اور دنیا بر کی نظریں کشمیر پر ہیں آخرکار انتظار کی گڑیاں ختم ہوئی جس پل کا انتظار تھا وہ پل آ چکا ہے آج 22 میں ہی ہے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ شبیر وانی سری نگر میں جی ٹوینٹی ممران کی تیسری ٹوریزم ورکنگ گروپ کی میٹنگ شروع ہو چکی ہے سپین سنگاپور اور موریشیہ سمیت ساتھ ممالک جمہو اور کشمیر کے گرمائی دارل حکومت سری نگر میں فلمی سیاہت پر تبادلائی خیال کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں سپین سنگاپور موریشیہ سنگاپور نائجیریا جنوبی افریقہ برازیل اور بھارت ان ساتھ ممالک میں شامل ہیں جو فلمی سیاہت کے عالمی تناظر کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں اس کے معاشی فوائد اور اثرات پر تبادلائی خیال کر رہے ہیں ادھر سری نگر میں منقض ہونے والے جی ٹوینٹی اجلاس میں شرکت کرنے والے مندوبین کا پہلا کافلا آج سری نگر پہنچا مندوبین کا تلق لگا کر اور زافرانی رنگ کا دستاریں پہنا کر استقبال کیا گیا مندوبین کو کسوسی گاڑیوں کے ذریعے سری نگر ہوای اڈے سے ایس کے آئی سی سی پہنچایا گیا جو تصویریں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں جی ٹوینٹی کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بینکومی سطح کا اجلاس منقض ہو رہا ہے جی ٹوینٹی اجلاس کشمیر میں منقض کرنے پر پاکستان سمیت چین نے بھی بھارت کی سخت مخالفت کی ہے چین نے سری نگر میں منقض ہو رہی جی ٹوینٹی سمیٹ میں شرکت کرنے سے صاف انکار کیا وہیں سودی عرب ترکیہ اور مصر کی شرکت بھی مگدوش دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پاکستان اور چین نے متنازہ کھتے میں بینکومی سطح کے جی ٹوینٹی اجلاس کے انقاض پر بھی بھارت کی نکتا چینی کی ہے وہیں بھارت نے بھی ان ممالک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنا بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹوینٹی اجلاس بھارت کے مختلف شہروں بشمول سری نگر وادی کشمیر میں بھی منقض ہو رہا ہے اور بھارت کے کسی بھی اندرنی معاملے میں دکھل اندازی بھارت کو قطن منظور نہیں ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس اجلاس کے پیش نظر ناظرین سری نگر اور اس کے اطراف و اکناپ میں سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں جہاں پورے سری نگر شہر کو سجایا گیا ہے وہیں حکام کا کہنا ہے کہ عالمی سطح کے اس اجلاس کے انقاض کو کامیاب طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس اجلاس کے پیش نظر ناظرین سری نگر میں ہائی الارٹ جاری کیا گیا ہے وہیں بات کریں تو ڈلجیل اور ایس کے آئی سی سی کو سیکیورٹی فورسیز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے متعلقہ علاقوں کی بات کی جائے تو کسی بھی ناکوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے کسیر تعداد میں سیکیورٹی اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے بڑی اور اہم خبر سے آپ کو باقبر کر رہے ہیں وادی کشمیر کے لیے آج بہت خاص دن ہے پائن شہر کے ڈاؤن ٹون میں اگر جگہ جگہ سیکیورٹی فورسیز کی تائیناتی عمل میں لائی گئی ہے تاہم سبھی تجارتی مراکز میں معمول کا کام کا جاری ہے بات کریں گے جامعہ مسجید، مہاراج گنج، بوری قدل، رجوری قدل، حول، صفہ قدل اور کاروباری اداروں کی بات کی جائے تو کاروباری و تجارتی ادارے کھلے ہیں معمولات زندگی پوری طرح سے بحال ہے تاہم اس بار پہلی بار یہ ہوا کہ دفعہ تین سو ستر و پہنتیس ایکی منسوکی کے بعد یہ دیکھا گیا کہ تمام جو ادارے ہیں ماضی کے برق سری نگر میں بھی سبھی کاروباری ادارے اور بڑے مارکٹس جو ہے مکمل طور پر کھلے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی بھی بیڑ نظر آ رہی ہے فیلال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں تصویروں میں آپ سو ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سری نگر کے ہوای اڈیس سے ایس کے آئی سی سی تک پہنچانے کے لئے مہمانوں کی گاڑیاں رمہ دبا ہیں اور مہمانوں کا استقبال کس طرح سے کیا جا رہا ہے اور شہر سری نگر کو کس طرح سے سجایا گیا ہے آج کشمیر پر سب کی نظریں ہیں اور کشمیر میں جی ٹوینٹی ایجلاس کی جو تیسری ٹوریزم ورکنگ گروپ کی جو میٹنگ ہیں اس کے حوالے سے آپ کو باکھبر کر رہے تھے